وَلَعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَا مُدِبِّرَ الْغُمُورِ وَيَا بَاعِسَ مَنْ فِي الْغُبُورِ وَيَا مُجْرِيَ الْغُهُورِ وَيَا مُلِيِّنَ الْحَدِيدِ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبَّنَا يَفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَحْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَحْلُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ الدَّيِّبِينَ التَّعْهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ يَا مَنْ يَكْفِي مِنْ قُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٍ اِكْفِنِي مَا أَحْمَّنِي يَا اللَّهِ نَزِيلُو كَاهِسُ مَتَّجَحَتْ رِقَابِي وَالزَّيْفُ كَاهِسُ كُنتُ مِنَ الْبِلَادِ يَا صَاحِبَ الْعَسْرِ وَالزَّمَانِ اَدْرِقْنِي وَلَا تُخْلِقْنِي بِحَقِّ اُمِّكْ وَجَدَّتِكْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَانِ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَالسَّلَامُهُ عَلَيْهَا یَا رَبَّ الْحُسَيْنِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ عِشْفِ صَدْرَ الْحُسَيْنِ بِظُهُورِ الْقَائِمِ ایک دفعہ سورتِ الحمد اور پر پڑھ کے بانی امید سراز حسین قلیلہ صاحب دے یملہ مرغومین مغفورین دی ارواح مبخش چھو رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستحین اہدن السراط المستقیم سراط اللزین آن عمتا علیہم غیر المغذوب علیہم و لالظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له قفواً احد الہی ذکر پاک دا سواب قرآن و فاتح دا سواب لنگر و نیاز دا سواب بانی مدلس دے جملہ مرخونین مغفورین دی ارواح نو پہ جا درجات بلند فرما سارے امینہ کو علی اللیین اچ مقامتا فرما الہی انہ دے رزق المال اولاد اچ برکتتا فرما الہی جتنے مومنین مومنات ذکر پاک تشریف فرما ہیں جو جو ہا چاہتے شریعہ لے کے این پورے فرما علی و لی اللہ پڑھن والا دے حفاظت فرما سادات اور مومنین دے عزت و ناموس دے حفاظت فرما امام حق دا جلدی ظہور فرما تو آٹے ویچوں جو 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 مومن مولا نال اٹھیں منا چاہتے ہیں وہ امین آکے جو جو مولوی دن آنال اٹھیں منا چاہتے ہیں وہ نا آکے الہی بادشاہ دا جلدی ظہور فرما الہی ساڑی سیرت سورت عمل گردار بھی ایسا بنا کہ مولا جی زیادتوں مشرف ہو سکتے ہیں ربنا تقبل دعا انہ قانت السمیعن علیم رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد صلوات ر حر رحمانو یعرحیم یا مخلبل کلو مانساء اللہ سبحان 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 اللہ اللہ حافظ حکمتوں بغیر اپنی زبان پاک نوں حرکت نہ دے من والا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بھی میرے حسین لی زیارت کی تھی جس نے مرد عورت امیر غریب سید غیر سید جوان بزرگ جس نے مکی مدنی طائفی یمنی پاکستانی ایرانی عراقی شامی نبی فرمارن جس نے بھی میرے حسین تھی زیارت کی تھی او ایوے سمجھے اس نے میں محمد دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا زندگی کرے غور ہے بھائی جس نے ایسی حدیث پاک زبان تے خود بخود جاری ہو گئی ہے جس وچھ نکتے چھٹکلے تے جڑا ہو توڑے مومنہ کی تے ایسی نال گلہ نال خوشکہ لہنے ہیں وہ کوئی نہیں کیونکہ دوسری چویندے نہیں ہوئے نا جی تو یہ نال کوئی مرچ مسالہ لگایاں نہ ہوئے وہ توڑے واسطے کدھی کدھی سانوں لامنا پاندھے مگر ان میری زبان تے حدیث پاک ایسی جاری تھائیے جیس نال میرچ مسالہ ان لگ نہیں سکتے اے دے تُسے سارے انہوں پتا ہے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کعبت کے پھولوں سے جی تو حقیقت حقیقت ہی ہوں دی نبی پاک فرما رہا ہے جس نے بھی میرے حسین لی زیارت کی دی اوہ ایمیں سمجھے اُس نے میں محمد دی زیارت کی اگلی حدیث دا جملہ اس تو بھی بہت بلند ہے پھر فرمایا وَمَنْزَارَنِكَ مَنْزَارَ اللَّهُ اور جس نے میری زیارت کی تھی ایمیں سمجھے اُس نے اللہ دی زیارت کی ایمیں سمجھے ایمیں سمجھے ابتدائیں مجھلے سے تو حالیں تو سیر نہیں ہلاونہ پانچ وزے سے حالائے اردن بایش دکتر ہو تازہ ہو فی خا پی کے انشاءاللہ آئے اوہ تو حالیں اردے تولی دی زبان نال آنکھنے سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ جس نے میرے حسین دی زیارت کی تھی اس نے میں پڑھو میں محمد دی زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی تھی سرنا بیسے نبی دے فرمان دا مانا اے ہے کہ ظاہر حسین فقط ظاہر حسین نہیں حسین دا زوار میں محمد دا بھی زوار اللہ دا بھی زوار جہاں یہ آئیلی ناکسی میں انہوں وہاہبی سمجھے سا یاہیلی صحیح ظاہر ہے جوانو سبان اللہ ایہا گالا امہ سن لئی او امہ خوضہ کہ یا رسول اللہ تو آڑی نواز حسین دی زیارت تھا اتنا مقام ہے اتنا شان ہے اتنا مرتبہ نبی فرمائے ہاں اتنی منزلت نبی فرمائے ہاں اتنا مرتبہ نبی فرمائے ہاں نبی فرمائے پول پہنی دا سون میرے حسین دی زواری گوھر بھائی میرے حسین دی زواری میری زواری اللہ دی زواری ظاہر حسین میرا بھی زوار اللہ دا بھی زوار اس تو علاوہ میرے حسین دی ایک زیارت دس حج مقبولہ دے برابر بھائی نبی وددہ پہ میربانی نبی وددہ پہ دوسری نہ گھٹے آئے خوشاک ہے ظاہر حسین جناب دے زوار اللہ دے زوار حسین دی ایک زیارت دس حج مقبولہ دے برابر نبی فرمائے پھر بولی ہیں سون وی حجہ دے برابر وی حجہ نبی فرمائے تری حجہ دے برابر تری حجہ نبی فرمائے چالی حج دے برابر ظاہر کے چالی نبی فرمائے پنجا حج دے برابر ظاہر کے پنجا نبی فرمائے ساچ حج دے برابر سنائے سنائے فساقہ تاتل اممہ چوب گر اممہ کہے اے لیٹی گلے میں ایک دفعہ پوچھ دیں نبی دا دفعہ دفعہ خوزہ کہ اگلہ بہت عظیم جملہ ہے خوزہ کہ میں ہن سواب تے نہ پوچھ دیں بھور گل پوچھ دیں نبی فرما بھور پوچھ گئے خوزہ کہ یہ دسوں جڑے سواب ودھین دے گئے اور داوی تری چالی پنجہ سٹھ اے اپنی طرف ہوں بھتایا یا اس دی ملدی نال بولو جنو نامِ علی چنگل دے ہو جانا رہا اے دری ماشااللہ ماشااللہ بڑی سونی اکتادا بڑی روحانیت دکھر پاک ہے ماشااللہ مولادے مدان خانہ دائج تے ماں تے توساں سوننوالن دائج تے ماں تے مینجلی گل کرنی ہے تو دی پوائنٹ مالا نامِ انہوں گیا کہ وہ خوشکا تھا نال اے گوئے نا نبی پاک نے آو جی بسم اللہ اور نا ایک درود پڑھ لے سارے حضرات ماشااللہ اللہ علیہ وسلم یائلی یائلی غور ہے نبی پاک نے فرمایا شدہ نو پوچھے آپ تے طریقے نال پوچھتے لئے ہی نا نبی فرمایا پھر غور نہ سون تُسے بھی غور کر رہا ہے نبی پاک نے فرمایا غور نہ سون میرے حسین دے ایک زیارت سٹھ نہیں ستر حج مقبولہ تے برابر میں وہ جوان بزرگ ویک سنجدے موئی جو یائلی نہ نکل سی وقت کوئی رولہ یوسی جو یائلی نہ کرے سی غور کرنا نبی نے فرمایا سون عام حج نہیں میرے حسین دے ایک زیارت اُس ستر حج مقبولہ تے بنابر ہے کہ حاجی نے اُو حج یا میں محمد نال کیتی ہوئے یا عینی نال کیتی ہوئے بولا ہے خونالال کلندر پورے دورنا خونالال کلندر جباز کلندر جبار کلندر دوے ات بلند کر کے پورا مور لاکے اللہ لیلہ لکلندر حاجی نے او حج عظمت ویک ہو عظمت یا میں محمد نال کیتی ہوئے یا کوئی محبت مجبور کر رہی ہے ایک سونی سونی حدیث ہور پڑھا چاہا موضوع تو نہیں حق رہا مفاتیح الجنان دعائیں دی کتاب محدث قومی دی وہ ہر گھر بھی تجمے والی بھی موجود ہے جتے فضیلت زیارت حسین اکھی وہ یہ نا اتھے پڑھ لہوے ہیں تو میں نے دعا کرے ہیں تو میں بلد الامین بھاول انوار بڑے بڑے حوالے کیاں دیں ایک کتاب ہر گھر ہی چاہے وہ ملتہ پڑھ سکتے ہیں غور کرنا ہے ایک گل میں ذرا پردیج کرنی ہے کیونکہ آج کل وقت گلنا آگاں چلیا جاندی ہیں تو دوسرے چھوڑے دی ہیں باریک بینی نال میری گل سننی ہے ایک مومن شیعہ دیا میرے مولا ساتھے کو بولا ہے ہوتا کہ مولا حج انشان دے ہوتے کتنے دفعہ واجب ہے سرکار فرمائے زندگی بیچ ایک دفعہ بہت ہوتا ہے عربہ پتیure کروڑا پتیure خربہ پتیure حاج سارے آنکھوں ایک ہے ایسی منشان دے ماولا اپنی واجب حاج اہؤں کال چکا ہے دوسرے سالا پھر اوہ درو john بنگی ہے ہون فرماو اوہ مکہ مدینہ مکہ پیت اللہ محادی سیارت جاوے یا کربلا مولا جاوے سوال دی عظمت وے کھو واجب ہو گئی حاج واجب حاج کر چکا ہے دوسرے طرح پھر ادھر روح بن گئے ہون کربلا جاوے یا مکہ جاوے نبی نے فرمایا اگر حج واجب کر چکا ہے کربلا جاوے نبی دے پتر نے نبی دے جانشین امام صادق نے فرمایا اگر حج واجب کر چکا ہے تو آنکھو کربلا تیسرے سال کربلا چوتھے سال کربلا پنجوے سال کربلا مولا فرمایا جتنی زندگی او دی بخایا ہے تے جدوی او دا دل بنے نا زیارت ہے کربلا جا زین بلند ہے ہون جمل آکھا جس تک تسی پہنچنے اسے کے مولا اللہ دا گھر اے حسین دی زیارت حسین دی ذری پاک سرکار صادق نے فرمایا اللہ دی حسین دا مقابلہ نہیں اللہ اللہ ہے حسین حسین دا زیارت دیئے اگر گر لیما یا مولا یا مولا آخر کیوں مولا فرمایا غور نال سن بیٹ اللہ دی زیارت تے ہر کوئی جاند ہے ہر کوئی دی شرہ نکراؤ میرے کونوں بیٹ اللہ دی زیارت تے ہر کوئی جاند ہے مگر میرے تا دے حسین دی زیارت تے حلالی جاند ہے سارے بولوں دو آرے ہیں کیوں مولا نے فرمایا روزتون من ریاض الجنہ میرے دادے حسین دا روزا ذریع جنت دے حسیاں بجوں ایک حس ہے کہ جنت دے حلالی جاند ہے جائے جیدیں جنت ویکھڑیوں وے حسین دی زیارت کرے جلے حسین دی زرینوں چمدہ کھڑا ہوئی نا او دوار جدہ حلالی امام حسین دی زرینوں چمدہ کھڑا ہوئیں ایمیں سمجھیں میں جنت دیگیاں کھڑوٹا اور ہے میرے مولا نے فرمایا جیڑا بھی ساڑی زیارت تا قصد کر کے گھروں پڑپوے اگر لوہیں محفوظ تے اس دی زندگی ختم ہو چکیے ساڑی زیارت تا صدقہ اللہ ان دی زندگی بتا دے چلو ایک روایت پڑھ دے ماں تاکہ مزید اتمنان قلب ہو جائے میرے چوتھے امام دا صحابی ہے ابراہیم اگو دو روایت ہیں قطبی جھیک روایت ہے کہ بلخ اور بخارہ دے رومنبال ہے ایک روایت ہے اسفہان دے رومنبال ہے اے ہر سال حاج تے آنے دا ہے وقت مدینہ مولا دی زیارت تے آنے حاج زیارت حاج زیارت یہ نا مخلص صحابی ہے نا مولا دا تو تیسرے چوتھے سال ہی مولا نے فرمائے ابراہیم ان تو میرا صحابی نہیں انتا اخی تو میرا بھائی ہے اے کیا عزم دیوں اس انسان دی جنو حسین را پتر بھرا سکتا ہے سبحان اللہ کو بیٹھے میرے بچے کیوں اس میں یہ سجان دائی لیے قبلنیاں بھرا وہ انہوں بھرا پیا سکتا ہے اے جو مولا دی زیارت کر کے تے گئے نا گھر تیسرے چوتھے سال مولا دی مدینہ زیارت کر کے گھر گئے اور میں نے میرے موت جملہ آگئی ہے میں سیادہ درویش بیزار جی میں انہیں گل پچھا نہیں ہٹائیں لے تو دوسری کبری نہیں بن جائے پانچ جگلیں ہکو جائیں ہمیں نہیں فرق ہے کئی کئی عورتہ بخیل ہوں دیا تو دوسری کیوں کبری گیا میں نے سندہ دوسری ہونے آگ سو ہا ٹھیک ہے وہ انہیں سنے آئے یہ جو گئے نا مولا دی زیارت کر کے واپس انہوں بیوی آگ ہے مدینہ بھی گیا ہاں ہے اسے کہ گیا ہم اسے کہ ہاتھ جو واجب تھے میں قدن دی کر چکا انہوں نے مقصد ہی مولا دی زیارت ہوں دی پوچھتے واجب تھے میں اچھا تو تے ہر سال مولا نو بہت کچھ جا کے دے آن دا چلو میں توڑی زبان ہی جاگا کئی کارتہ آنکھے تو تے پیر دا گھر بھری کھڑا کدھی پیر بھی مہربانی کی تھی اے لبے تو بھی کوئی بچیاں کی تے لئی جا آدین نا اور تسلی ہو گئی نہیں اسی عقل کی تھی ابراہیم آدھے اس کو تھی خاموش اس تو زیادہ زبان درازی میرے امام دے متعلق نہ کریں خوزہ کے کتے اسفحان کتے مدینہ دیکھ کیا دے وہ سنجائے نہیں ہے این ممکن ہے جڑی گلت ہے میرے نال اسفحان گھاری جبائک کی تھی یہ مدینہ بائک اسفردہ بیٹھا ہو چوتھے سام جو ابراہیم آئے نا مولا دے زیادت کرن آج کر کے زیادت کرنے مولا فرمائے ابراہیم آج کھانا تو کلیاں نہیں کھانا اہاہ ایو جی ہیں بانو ایو جی ہیں شیعہ بانو ایو جی ہیں انہیں زبانی کلامی نال کام نہیں چلتا ایو جی ہیں بانو مولا کے کھانا میرے نال کھانا نوکر کھانا رکھیا آپ تابہ چالے مولا فرمائے یا ابراہیم اپنی جگہ دوٹھی میرے حد ہوا ہر کتاب اچھ رویت موجود ہے جس کتاب اچھ مولا امام سجاد دے حالات ہیں اس حد دھوائے مولا دے حتہ دے دھو نال وہ تشت بھری گیا ابراہیم آدھے مولا تشت بھری گے مولا فرمائے پانی نال سرکار فرمائے پانی نہیں غور نال دیکھ بل یا قوتن احمد سرخی آبوتن ابراہیم دیکھے تو سرخی آبوتن بیعت اچھتا ہے پانی نال بھری گے مولا فرمائے بل درن عبیس سفید درن بیعت اچھتا ہے مولا پانی نال بھری گے سرکار فرمائے پانی نہیں بلدرن اخزر سبز در ترہ دن مولا دا مہمان ریا کہڑا بندیرہ سبحان اللہ نہ کر سی منجھے لگے مولا فرمائے یا کوتے عمر بھی تیرے شفید در بھی تیرے سبز در بھی تیرے حجبہ نے کہہ دے مولا ایڈی کرم نوازی اگیت قدینا بھی کی تھی دیز وقت بہت بڑی کرم نوازی فرما رہے ہو میرے امام نے اپنا دست شفقت چایا اتے ابراہیم دا مونڈہ پکڑ کے دایا اتے فرمایا بھائی ابراہیم تو کیے سمجھتا ہے سال گزشتہ جدا میری زیارت کر کے کہ تو گھر گیا ہاں میں جو کچھ تیری بیوی نے تینوں میرے متلک آکھے آئی میں امام نہ جاندہ غور ہے مولا فرمایا جلدی بھور پئیے ہاں سے کہیں گا اے حسان لکھن والی مخلوق نئے وہیں لے جا گھر آیا یہ یاپو تے ہمار یہ سفید دو یہ سبز دو کہیں گے تینا مولا تے ساری گھر مولا دا شاہیے اگر لگی تیرے کو لیتھے مافی منگ دیاں تے شاہی کو لوں اتھے جا کے مافی منگ ساں میں ہم بیوی اکٹھے ٹرے میں گل نو نیڑے لالے آئے اکٹھیں ہاتھ کیتی اکٹھے مولا دے زیارت تو ٹرے مدینہ دے باروں ہی بھی بیوی مر گئی اگر موضوع مضمون یاد ہے بے ساڑی زیارت جامن والے دی زندگی یاد ہے نا بھولے بیٹھے آگے اس میت رکھیا اُتے عبادتی دوڑیا مولا موساما آوے تو مولا گلی بھی تہر رہے ہیں سلام سلام ابراہیم بھائی آگئے ہیں آگئے ہیں جملہ سننا میں جلدی گزر جامن ہے آگئے ہیں مولا فرمائے گھروں تے دوڑو رہاوے مولا سارے بولو آگئے مولا جی تو انوے پتہ ہے گھروں دوڑو رہا سے تو وہ دے بھی تہ پتہ اسی دوڑے نلکے بنی وہ تیرے منن والی تہ مر گئی امام سجانتے چہرے تے غصے دے آسار نمائنہ تھے فرمائے ابراہیم اسرائیل دی جورتی نہیں ابراہیم اسرائیل دی جورتی نہیں کہ میرے زائر یا زائرہ تا روح میرے زیارت تو پہلے کبز کر رہے جا لیا جا ابراہیم آدھے ہاں ہوتے وہ تو اٹھی بیٹھی وہ تو تشمیح بیٹھی پڑھ دی میں ایک ہوں زندہ ہوں گیا کہ ہاں کینے اور ذاکہ آسمانے چہاروں دے اٹھے میرے روح انہوں اسرائیل لے کے گئی ہے اچانک یہ خوبصورت جوان یعنی پیشانی میں چھو نور دیا لیٹھا سیاہ امامہ سر تے سیاہ آبابر دوش اصحاب دے اٹھے چڑھ رہے ہیں جنہیں اسرائیل انہوں بیکھے نہ چھوک کے انہوں سلام کی تر اس اسرائیل دے پاسے سجاد بتا کے آکھ ہے اسرائیل ادھا جو روح قبض کر لیے اس ساڑھی زیارت کر لیے بابا ہے ادھرائیلہ کہنے کیوں روح قبض کی تھی سرکاری تھی زندگی لوح محفوظ کے مک چکی اس جوانہ کے ہون بیک یہ ادھرائیلیں انہوں بیکھے نا تے شرم کو سر جھکا کہا دے سرکار میں ادھا روح واپس کرنا تو ادھا زیارت تصدقہ اللہ انہیں تری سال بڑھا جا میں اٹھا ہے اچھا آ مولا بلا رہے سننا سننا آ مولا بلا رہے میں بیوی ٹوٹ پہ میرا مولا ان گھر دے سیاں نہیں چکھنے دروازہ پور کیتا ہی دی بیوی تے ابراہیم نے جوں ہی ابراہیم دی زوجہ دی نگاہ امام سجاد دے پئی ابراہیم تو پہرے دور پئی مولا دے قدمین دے آکے سر لکھیا تے بوسر دے کیا دے ابراہیم رب جلیل دے قسم یعنی قبضہ قدرت میری جن جانے چوتھے آن سمان دے چھڑک دے کے ازرائیل گونوں میرے رونوں واپس لوٹ آمروالا آئی ہو جوان ہاں میں پہچانے ساتھ دن یا نو دن ساتھ دن یا نو دن ابراہیم تو ازرائیل جو مولا دے مہمان رہے ان کے انہاں کھاں بھیرا مو سٹا بھیرا تے بھر گئی مولا دے یہ ستمے یا نام دن منجل لگے نا مولا نے بڑے توفی تحائف دیتے بڑے ہدایہ دیتے اور مدینہ دے باروں میرا امام شجرت الودا تک چھوڑا نا ہے مدینہ دے باروں ایک گھنہ کھاٹر یا درختہ یہ تھے شریف میں زبان اپنے شریف مہمانہ نو الودا کر دیا اس درخت اس جگہ دے نا پک گیا شجرت الودا اُتھے تک مولا چھوڑا نا ہے ابراہیم تے او دے بیوی مولا دے سلام کر کے ٹھوڑ پہ ستمے قدم تے گیا نا تے ابراہیم بیوی دے پاسے مخاطب ہو کیا دے اس دفعہ حسین دے جن بڑی خدمت کی تھی بڑی خاطب توازہ کی تھی بڑے رہایا ٹھہرایا ہی سی بڑے توفے تہائے کی تھی آدھے پنیوہ سالے مولا پول آن دیا میں نو آج تہیں شجرت الودا تک چھوڑا نا ہے اس دفعہ چھوڑا نا ہے ابراہیم آدھے دیکھا تے سائی بچھے لے گئے یا کھڑے ابراہیم آدھے اچانک جو میں پچھے دچھے تو اسے درخت نال اپنی پشت نو ٹک کے نو کنڈ نو میری پاسے دیکھ دیکھ کے رو رہے بشماللہ حسین دی امہ راضی ہونی ہے حسین دی رو پہ جڑا بندہ ابراہیم برداشت کر سکتا ہے مولا دا روم نہ برداشت کر سکتا انہاں قدمہ دے واپس آئے توکے تائف زمین تے رکھے حاتمان کہتے ہیں باکر دا بابا حسین دا چاند ایک اس دفعہ ارہائی بوں بھی مہمان نوازی بڑی کی تھی مولا قدی یہ تک منہ چھوڑا ناوی آئے چھوڑا نوی آئے چلے منیوں کھڑے ہو کھڑے ہو تے رونے کیوں کھڑے ہو میرا امام فرمائے نے ابراہیم چنگا کی تھی والا ہے ہے کر سڑے امام صادق ہے کرتے ہو اچھے ابراہیم میں دسا آئندہ سال میری زیارت آسے اور دہا ہاتھ یہ واجبتے میں قدمی کر لی وہاں تو مقصد ہی توڑی زیارت ہوگی جب تک زندہ میں توڑی زیارت تے آدھر آسے ضرور آسے شیعت ہے نہ نکلے موئی چیو میں منی نہیں سکتا ضرور آسے آجے ضرور آسا میرے مولا نے ان شدیہات امامت والا بلند کیتا ابراہیم دا مونڈھا پکڑ کے میرے امام نے فرمایا یا اخی ابراہیم بھائی ابراہیم اگر آئندہ سال میری زیارت دا شوق ہوئی نا مدینہ نہیں میں کوئی شام آگا خالی نا جب یہ ہے محلک دوا بڑی مقبول مجلس میں کو سارے دوا کو میں کو شام دنا چاو شام اور جہاں مولا میں نے مدینے آمن قولوں اس فہانے جو شام قریب ہے میں شام آ جا سکتا ہوں شام آ جا سکتا ہوں یہ جڑی جملہ ہوں پڑھ رہے ہیں میرا نہیں یہ بزرگاندر کروٹ کروٹ جندہ تو انہیں ہاں رومن کے جاتا جملہ کچھ میرا امام آنکھنا چاندہ ہے اور سادات غیرے سادہ کچھ آنکھنا چاندہ ہے مگر شرم دی وجہ تو میرا امام نہیں آتا دعا مانگی کرو کہیں شریف نو کہیں شریف قلومی کوئی شہمانگلی نکھو ابراہیم آم بندت نہیں جنو امام بھی رہا سکتا ابراہیم حد بنکیا دے مولا کو جی حکم دیونا چاندی ہو نیوے دین دے حکم کرو سیدہ دے ضرور آسے ضرور آسا میرا مولا بے پاس مو کر گروہ کیا فرمے دے جیدہ میں نو شام ملن آمینہ اگر ہو سکے چاند چادرہ ضرور لے وا 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 چادرہ ابراہیم بھی روحی ہے اگر مولا چادرہ تو مستوروں کی تے ضرورت ہوں میرا امام فرمائے دے میں نے مہنے خون نروہ ہے 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 اس راز دا پتہ تنو چل جاسے ہزار دارہ و ابراہیم چلا گیا پورا سال تیاری کر دا لیا ایتو حضرت امام حسین پولو اٹھاوی رجب نو مدینہ چھٹ گیا ترے شابان مکہ آیا اٹھ سلحہ جنو بدے و احرام کروڑے دو محرم تاریخ رہ گوا دو محرم نو کربلا ساتھ نو پانی پانی اٹھ نو دا ترے دار ترے دن پانی نہ ملا دسویں دی راز سید جاگ دے رہے ایلی اسکر بھی نہیں شکا دسویں دی صبح ایلی اکبر دی آزان تو جنگ شروع ہوئی حسین دے سجدے دے مک گئے میں جملہ پڑھیا نہ دیکھتی دیارے لے سید میں نے لوگ کے آکھے آگا جی اگر اس طرح آکھوں میں کے فرماؤ پڑی دیگ دیہ آوازے رو کیا کرنے گے اس طرح آکھوں نہ ایلی اکبر دی آزان تو جنگ شروع ہوئی دے بی بی زینب دی چاہ تر چلا کہیں گا مجنر ہو سید دوائے میں دنیا دے کہیں گا مجنر ہوئی بشمی 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 بڑی سونی موقع ایک بہن بس شہداد و مومنین میں قربان ہو جاہا یارہ دی رات بارہ دی رات یارہ دا دن بارہ دا دن سید کربلا رہے پجتالی گھنٹہ دا سفر سید امتیو ربی اول دے آخری ایامان سید مدینہ آگئے مدینہ دے سید شام آگئے مدینہ والے سید شام آگئے مکان مسلمانہ جنت دے مالکانو او دتا جنی چھت کوئی مدینہ آگئے سید شام آگئے مدینہ آگئے سید شام آگئے مکان ملے ہی جن دی نہ سکتی دی بچہ نہ گرمی دی بچہ صبح تو گن کے شام تہیں پیو تے پتر زندان دے باروں مٹی تے بہن کے رون دے رہا اوکھی موڑتے آگیا چار دن پورے حسب لگا عبراہیم و دو فتح افدی گتھلی ساتھ رکھ کے مولا نے تلاش کر دا رہا میرے دے سوال کرو آگا صاحب زندان ہی تھی نہیں بھائی ادھے ذہن ہی تھی کہ بہت بڑے مرید تھا مہمانوں سے پتہ نہ چلے ہاں حکومت دے مہمان خانے آتے شام اج پتہ پنجمی رات ستا نہیں مسلطے بہن کے رو رو کے دعا مقدر اللہ اوہ صادقین دیکھا ہے میرے بھائی اوہ آئے حسن اے کوئی میرے کوئی غلطی ہوئی اے اللہ انہ دست کا میری غلطی ہے معاف کا انہ دست کا میں نے انہ دی زیارت تو مشرف فرما میرے دیں دیو دعا حجابِ قبولیت نہ ٹکرائی صبح دے نماز پڑی مختصر کھانا کھاتا توفِ طائف دی گھٹھے سارتے رکھی آج اللہ نے معافی دی بھائی بھائی آج اللہ نے اس نے اسے گلی بیچو آب ہدا رہا ہے اس گلی بیچو پیو تے پتر مٹی دے بہے کے رون دے بیٹھے تیاری ہے بیرال کیوں گی میں صد کے ہوں ابراہیم پریشانی میں جگزر گیا ابراہیم اسے پریشانی جلے پنجویں قدم دے گئے نا تیرے تھے میرے پنجویں امام پیودیاں کڑیاں ہلایاں میرا قیدی بابا میرا نوکیلے پترہ دے پڑا نہ لے بابا میرا دربارہ مردارہ میں جی پھوٹیاں دے ماما درلے دروار دے بڑا لے بابا جی پاک جو بابا میں بھلتا تے نہ ہو سامنے دے تیرا موں سٹا بھیرا تے میرا چاچا ابراہیم جا رہے او جوانو او بزرگو میرا امام رچھا فرمایا ہاں بابا بولا لے ہاں ورپت دے جملے نہیں کیوں او آدھا دے توں تے میں شام دے قیدی ہیں اللہ بے نیاد ہے او شام دا بشم اللہ او شام دا رئیس ہے بہت رولینے تھوڑنے ہو رویے اللہ اکبر پیودیاں کڑیاں ہلا گیا جناب آبا شریف شریف انہوں نہیں بھل دے شریف جائیں حالتی چھو گے انہیں دے وزین اچھا دے باقر دے تصویر رکھنی ہے سر بچ کھا کے گردنے کے نسیے گریبان چاکے کپڑیاں دے ہوتے گردو ہو بارے روح ساراں دے نیلے کالے داغیں ہر تھا دے مٹی لگی ہوئی ہے چھے میں قدم تے ابراہیم دا آخی آباد دا دامن میرے تے تیرے پنجوے امام نے پکڑیاں انچھے کائنا ابراہیم پہ چھا دریت تھی امام نے پکڑیاں امام میرا سلام چاچا میرا بھی سلام سنسو بڑا دکھا جو ملا سارتو گھن کے پہران تائم ترائے دفعہ ابراہیم ویکھیا معافی دیوہی جو ملے دی ترائے دفعہ دیکھن دو بعد کپڑے پھٹے ہوئے والنچ خاک اوکھا وینے جے بجھ ہاتھ ماریا دو اشرفیاں کٹ کے باکر گوہدھایاں کی میں پڑا دامن چھوڑ کے تیرہ دمیرا امام دو قدم پچھاڑ کے نکے نکے ہاتھ بھتاو کیا دے جا جاؤ میں سوالی یہ کچھ شرم آوے نہ روڑے اللہ جو بیر نہیں آلے وہ آجا دے جا جا میں منگے تکیز اللہ جو بیر نہیں آلے یہ کچھ شرم آوے نہ روڑے اب آدھا بے جا جا آمام میں سوالیتانا اللہ حمدل اللہ اللہ حمدل کو حسر نہیں ہوگا میلک دو آکھا میلک دو آکھا اب آدھا بے جا جا مرمانگر میں کوئی شہ نہ آیا سنسو جملہ ہاتھ بدا کے براہیم آدھا بچوں یہ منگدہ کوئی شہنے تا کیوں آیا ہے اب آدھا دے میں تا کوئی شہنہ منگدہ اوہ قیدی شہنے دا ہے شہب آز بلاؤنے بلاؤنے ایک موقع ڈال کے دے لیے میں قربہ شریف آئی نا شریف آئی جبلا انہاں قدمہ تے واپس ملے انہاں قدمہ تے واپس ملے بیٹھنی زمین تے رکھے سنجاہت پہ شانی تے عبرانی مرکیا حکر مار کیا دے رات روہ والا قیدی میرا سلام یہ منہ سنیں یار کم بتا ہویا کڑیاں والا ہاتھ میرا مولا پہ شانی دے نیڑے کھن لائے آوہ آرانے بھائی ابراہیم میرا بھی سلام تھوئی ابراہیم آگے آواز تو میری جانی پہ چاہے اللہ آواز دے زمین دے ادھے بہر گیا بیٹھیاں والے پیراں تے تمہیں حجہ رکھے آواز آنگے اللہ تے اندھے رسول آواز دے میں نو سج سجدہ تھا میں اسفہان دا وسدہ تو شام دا قیدی میرا ناں قید سائے اسورے غریب دی ڈھانے کے لیے حکر مار گیا دنی براہیم میں سجا اے میں لب جڑا محمد کا کے اوہ ساکون لائٹ پہ کے بسم اللہ بڑی سونی مکان ایک وینڈ ایجادت بھائی میرے حصے دی مکان ہو گئی مولا تو انہوں کہے گا مجھ نہ رہو آوے مولا اے نا ابو بابا کن گیا اکبر مارا گیا ایک تانسن شارے مار گیا مولا اے مانو زیادہ نروہ میرے تدود پینہ بھی راس ایک بار گیا اللہ ایس تک جمعہ سننا پرانے ادھادار بیٹھے ہو قریانت کو سا دیکیا جے مولا ہو ہکا کرزا علمہ والا اببا آئے 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 چاہ چاہ ہی مارا گیا سنسو آئے ابراہیم منو شہارہ دے کے اٹھا کوشش کر رہا ہر اکھ دا وضو ہو جاوے ہاں 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 جامن والی یہ پانی آکھی جامن والا حسین دے گامیس یہ اکھ دا وضو ہے اللہ اکبر ابراہیم شہارہ دے کے اٹھایا سیادہ دے بھائی ابراہیم جدہ مدینہ جو واپس وزن لگا میں تیرے ذمہ کوئی امانت لیا آئے 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 شاہ باز سنسو کب دے ہوئے ہتھانا ابراہیم ڈاڑھ کھولی چوی چانترہ کڑھیاں کیڑا داد آئے یا دے موں جو ہائے نے نکلتی ہاں میرے امام نے کڑھیاں والے ہاتھ بدھائے ابراہیم ہو چوی چانترہ میرے مولا سجادے ہتھا دے رکھیاں مولا زندہ نہ دے پاس دو روپے ابراہیم پیر پکر کیا دے مولا ایک چاہ رب کی دے Zentرہ یوہینہ سیادہ ابراہیم علم آنا زینب شام علید یدی 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 جاد اللہ خیلے موسیقی